فائنل کلوجر سکیم رپی اے زیرو فائیو دو ہزار ایک کیس یمنا ایکسپریس ویڈ جیون انٹرنیشنل ائرپورٹ ریزیڈنچل پلوٹ کی سکیم ہر انسان کے من میں ایک اچھا ضرور آ رہی ہے کمنٹ بھی آئے ہیں کہ آخر کتنے نمبر آف اپلیکیشنز اس سکیم کے لئے ریسیو کری گئی اور آخر کس کا نکلے گا اس سکیم میں پیمنٹ پلان کے حساب سے تو آئیے ایک خاص اپڈیشن سارا کا سارا نیچوڑ ایک خاص اپڈیشن میں آپ سبھی کے لئے میں پرستود کرنے جا رہا ہوں تو ویلکم بیک سب سے پہلے آپ سبھی کا زوردار سوالت ہے میرے چینل پہ اور جو پہلی بار آئے ہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس چینل پروپرٹی ڈریمز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا خاص اپڈیشن کا مزہ اٹھا دیں نمبر آف اپلیکیشنز کتنی نمبر آف اپلیکیشنز ریسیو کری گئی ہے اس سکیم میں رپی اے زیرو فائیو دو ہزار اکیس اگر ہم دھیان دے اگر ہم پہلے کا ریویزن کرے اس سے پہلی والی جو سکیم آئی تھی رپی اے زیرو فور دو ہزار اکیس کی جو سکیم آئی تھی آپ کو اگر دھیان ہوگا اس سکیم میں بھی نمبر آف اپلیکیشنز جو لگ بگ ریسیب ہوئی تھی تو وہ بیس ہزار کے آس پاس کی ریسیب ہوئی تھی اگر ہم رپی اے زیرو فائیو کرنٹ سکیم دو ہزار اکیس کی بات کرے رپی اے زیرو فائیو دو ہزار اکیس تو ابھی کا بھی جو انمان لگایا گیا ہے وہ لگ بگ اٹھارہ سے بیس ہزار کے بیچ میں کہا ریشیو لگایا گیا ہے اپلیکیشنز ریسیب ہوئی ہیں میں دوبارہ بول رہا ہوں 18 سے 20,000 کے اسپاس کی اپلیکیشنز ریسیب ہوئی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں نمبر آف پلوٹس کی تو جناب 416 ماتر پلوٹس 416 ماتر پلوٹس اپلیکینٹس 20,000 ریشیو کی بات کریں ہمیشہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہر انسان میں سے کیا ریشیو بنے گا تو آپ کو بتا دے اگر ہم 20,000 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں 416 سے تو لگ بگ جو ریشیو آتا ہے 48 کے اسپاس کا آتا ہے اگر ہم اسے کچھ ریجیکٹڈ بول دیں کچھ ڈسکوالیفائی بول دیں پھر بھی آپ 45, 45 مان کے چلیے کہنے کا مطلب 1 is to 45 کا ریشیو اس میں اندازہ چلے گا کہنے کا مطلب اگر 45 لوگوں میں آپ نے بھرا تو اس میں سے کسی ایک انسان کا قسمت کھلے گی کون ہوگا وہ بھاگیشالی وہ بھی خاص اپ ڈیشن آنے والے وقت میں اسی چینل پہ آپ کو ملے گا لیکن یہ ریشیو کا کونسپٹ آپ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا دوسری چیز جو میرے پاس کمنٹس بھی آئے تھے پیمنٹ پلان کے حساب سے کس کا نکلے گا کونسپٹ مائنڈ میں ایک دم کلیئر کر لیجئے آثورٹی کی طرف سے تین پیمنٹ پلانز ہیں پیمنٹ پلان ون پیمنٹ پلان دو پیمنٹ پلان تھری لیکن جو یہ پیمنٹ پلان ون ہے پیمنٹ پلان ون مینز آپ نے ماتر ساٹھ دن کے اندر جیسے ہی ڈروہ ہوا اور اس کے بعد آلوٹمنٹ لیٹر جب ایشو ہوتا ہے جو ڈیٹ آلوٹمنٹ لیٹر پہ آتی ہے اس ڈیٹ سے آپ کو ماتر ساٹھ دن کے اندر ایس پر پیمنٹ پلان ون میں پیسہ جمع کرانا ہوتا ہے تو یہ جو پیمنٹ پلان ون کو آپشن ہے یہ ہمیشہ پرائیٹی پہ رہتا ہے آثورٹی کی طرف سے مطلب جنہوں نے پیمنٹ پلان ون بھرا ہے مان کے چلیے آپ کے پاس سو پلوٹس ہیں ایک کیٹیگری میں اب وہ جو سو پلوٹس ہیں وہ نمبر آف اپلیکیشن آگئی بہت زیادہ تو اس کے حساب سے پیمنٹ پلان ون اس سائز آف کیٹیگری کے پلوٹس کے لئے اگر وہ ایکسیڈ کرتے ہیں تو پیمنٹ پلان دو کا چانس ہی نہیں آئے گا کہنے کا مطلب سو نمبر آف پلوٹس ہے اور اس کے لئے پیمنٹ پلان ون کی اپلیکیشن آگئی 500 تو جو پیمنٹ پلان دو ہے اس کا جناب نمبر ہی نہیں آئے گا کیونکہ پیمنٹ پلان ون ایک ایسا پلان ہے جس کو آپ ماتل دو مہینے کے اندر 60 days میں from the date of issue of lot letter authority کو پورا پیسہ مل جاتا ہے تو ہمیشہ پیمنٹ پلان اپلیکیبل ہوتے ہیں لیکن اگر number of applications کم آتی ہے کم receive ہوتی ہے اس category میں اس size of plot میں اگر applications more than nf آتی ہے اس پردہ جو scheme میں number of plots کو size of plots نکالے گئے اگر وہ exceed کرتی ہے تو ہمیشہ payment plan 1 کو سب سے پہلے variety دی جاتی ہے کیونکہ اگر ہم payment plan 2 کی بات کریں تو payment plan 2 میں آپ کو پتا ہے 50% آپ نے total payment اس کی دینی ہے ماتر 60 دن میں جو ki allotment letter سے جو date issue ہوگی اس کے 50% آپ نے 60 دن میں دینی ہے 50% جو آپ payment ہے وہ آپ nے total 2 half yearly installments میں آپ نے دینی ہے تو آپ کو پتا ہے اس چیز میں کبھی بھی authority یہ نہیں چاہتی میرا پیسہ روک روک کے آئے اس لئے ہمیشہ payment plan payment plan 1 سب سے پہلے چنے گئے تھے باقی payment plans کو consider نہیں کیا گیا تھا کیونکہ last time میں بھی number of applications آئی تھی وہ بہت زیادہ آگئی تھی اور اس بار بھی جو انمان لگایا گیا ہے application لگ بگ اتنی ہی آئی ہے لگ بگ جتنی پچھلے scheme میں آئی تھی لیکن اس بار اثر آن لائن کا تھا اور ساتھ میں جیور ائرپورٹ کا تھا آن لائن مینز تھوڑا مشکل موڈ آیا ہر انسان اس کو apply نہیں کر سکتا تھا دوسرا لیکن جیور ائرپورٹ کا جو clarity آگئی ساری چیزیں اب رفتار سے چل رہی ہیں ساری کرتا ہوں payment plan کا اور number of applications کا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگی اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں payment کی rtgs neft یا کسی بھی mode سے آپ نے payment اس کی کری ہے آپ کو یہ بتا دے اگر آپ portal پہ بھی جاتے ہے یمن authority کی تو اوپر side میں آپ دیکھیں گے صاف clarity سے لکھا ہے جس دن آپ اس کی payment کریں گے اس کے بعد 48 hours کا سمیں لگتا ہے adaptation ہونے میں اور ظاہر سی بات ہے یہ سارا کا adaptation authority کی طرف سے کیا جاتا ہے اور number of applications جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزے step بائی step آپ دیکھنے کو ملے گی پر یہ آپ اس چیز کا دھیان ضرور رکھیں کہ کبھی بھی آپ جب بھی payment کرتے ہیں ہمیشہ ایک چیز کا fundamental بنا لیں کبھی بھی جب آپ online scheme یا کسی بھی scheme میں apply کرتے ہیں ہمیشہ جو آپ کا mobile number ہوتا ہے الگ سا mobile number use کرے جو آپ کے خاتے سے bank account سے کبھی link نہ کرتا ہو ہمیشہ یہ مان کے چلیے آپ کی family میں کسی کا mobile number use کر سکتے ہیں وہ mobile number use کریے وہ touch میں بھی رہے لیکن وہ mobile number آپ کے خاتے سے link نہ ہوا ہو اب ایک بات ہمیشہ آپ سبھی سکیم تو بند ہو گئی لیکن اس کا draw کب ہو گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جناب سکیم بند ضرور ہوئی ہے لیکن جو اس کا پرستاویت سمیہ دیا گیا تھا جو کی 10 مارچ 2022 کا دیا گیا تھا elections آپ سبھی کو پتا ہے آگئے ہیں تو April تک elections ختم ہو جائیں گے تو April کے بعد ہی انمان لگایا جا رہا ہے اس کا result بہت جل آپ سبھی کو دیکھنے کو ملے گا ایک خاص ویڈیو ایک خاص اپڈیشن امید کرتا ہوں آپ سبھی اپنے چاہنے والوں تک ضرور اپڈیٹ کریں چلیے ابھی فیلال کیلئے دیجئے مجھے عزازات ریکویٹ ضرور کروں گا اس خاص ویڈیو کو آپ ضرور اپنے چاہنے والوں تک ٹویٹر کے مادیم سے دور دور تک ضرور پہنچائیں گے اور امید کرتا ہوں ایک خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور بہت جل ملوں گا ابھی کے